موسیقی اس بیٹک میں وی اچپی نے دھرمانترن لف جہاد مندر اور گوہ ہتیا جیسے مددوں کو لے کر ابھیان چلانے کی رنیتی بنائی ہو دراصل بی جے پی اور ہندو وادی سنگٹن دھرمانترن کے مدے پر کانگریس سرکار کو گھیرنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس کے ترکش میں بھی تیروں کی کمی نہیں ہیں سی ایم بھوپیش بغیل نے پوچھا ہے کہ اپنی سرکار کے دوران بی جے پی دھرمانترن کے خلاف کانون کیوں نہیں لاغو کر پائی کیوں نہیں آیا کانون بی جے پی کی سرکار میں وحیمنتری کواسی لکھما نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ اگر بھوپیش بغیل سرکار میں دھرمانترن کا ایک بھی معاملہ ثابت ہو جائے تو وہ راجنیتی کا تیاک کر دیں گے اس مددے پر آج ہم بڑی چرچہ کریں گے اور اسی مددے کو لے کر ہمارے کئی سوال بھی ہیں سب سے پہلا سوال آپ کو ہم بڑی سکرن پر دکھائیں گے اور پہلا سوال یہ ہے کہ دھرمانترن پر کانون کی کمی دوش کس کا یہ ایک مہتمو سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ کانون کی کمی ہے تو اس کے پیچھے دوش کس کا ہے دوسرا سوال بھی دیکھیں آپ گرافکس کے مادہم سے دوسرا سوال ہے رمن سرکار میں کیوں لاغو نہیں ہوا کانون تو یہ سوال کانگریس یہاں پر کھڑے کر رہی ہے کہ رمن سرکار میں کانون کیوں لاغو نہیں ہوا تیسرا سوال تیسرا سوال بھی دیکھیں کہ کواسی لکمہ کی چنوٹی ہے بی جے پی کیا منظور کرے گی یہ بھی ایک واجب سوال ہے کواسی لکمہ نے کہا ہے ایک بھی معاملہ ثابت کر دو تو اس صیفہ دے دوں گا کیا اس چنوٹی کو بی جے پی منظور کرے گی یہ بھی مہتمو سوال ہے اور ایک اور سوال چوتھا سوال نمبر چار ہے دھرمانترن کے مدے پر دو ہزار تئیس میں آر پار ہے نشیط طور پر چھتیس گرمہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرمانترن کے مدے پر آنے والے ویدھان سبح چنوٹی میں سیاست کافی ہو رہی ہے اور آخر سوال سوال نمبر پانچ یہ ہے کہ وکاس کا مدہ ہاوی ہے دھرمانترن کتنا پربھاوی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی وکاس کے مدوں پر بات نہیں ہو رہی دھرمانترن کے مدوں پر بات ہو رہی ہے چھتیس گرمہ اور اسی پر ہم چرچہ کریں گے اور اسی پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں سورف ساہو جی اور سنیل چوتری جی آپ دونوں کا بہت سواغت کرتا ہوں میں نیوزیڈن مدیپردیش چھتیس گرمہ دونوں سے میں چرچہ کروں گا لیکن اس سے پہلے درشکوں کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں اس مدے سے چڑی ہوئی رپورٹ دیکھئی آپ چھتیس گرمہ اوید دھرمانترن کے مدے پر ایک طرف جہاں بی جے پی نے کانگریس سرکار کے خلاف مرچہ کھول رکھا ہے وہیں اب وشو ہندو پرشد نے بھی سرکار کو گھیرنے کی بلی رڑنیتی تیار کی ہے چوبیس سے چھبیس جون تک رائپور میں وشو ہندو پرشد کی بیٹھک آیوجت کی گئی ہے جس کا ایجنڈا دھرمانترن لف جہاد گوہتیا اور مندروں پر سرکاری کنٹرول کے خلاف ابھیان چلانا ہے اس ابھیان میں وشو ہندو پرشد نے دیش بھر کے سنتوں کو شامل کرنے کا پلان بنایا ہے ابھیان کا شنکھنا چھتیس گرمہ کیا گیا ہے جس کے تہہے دیش بھر میں گاؤں سے شہر تک پدھی آتھرہ کی جائے گی یہاں ایک پکشپات پورن ایک ڈسکرمنیٹری ایسی گتیویدی ہے کیونکہ کسی بھی مجید یا چرچ کی اوپر سرکار کا نیانترن نہیں ہے تو یہاں پکشپات پورن ویوہر کے والی ہندو مندیروں کے ساتھ ہو رہا ہے دھرمانترن روکنے کے لیے یوگی پرکار کے کانون لانے کا وشہ ہے یا لف جہاد کی جو گھٹنا ہے بڑھ رہی اور جہادی ہنساؤں کی گھٹنا جو بڑھ رہی ہے بی جے پی اور ہندو وادی سنگٹن لگتا پردیش کی سرکار پر دھرمانترن کے خلاف کاروائی نہیں کرنے کا آروپ لگاتے رہتے ہیں چناوی سال میں اس مددے پر بی جے پی اور کانگریس کے تقرار لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے ستہ میں واپسی کے لیے بی جائن بی جے پی اس مددے کو بڑے موقع کے روپ میں دیکھ رہی ہے پارٹی نے ستہ میں آنے پر دھرمانترن کے خلاف کانون بلانے کا بڑا داؤں بھی کھیلا ہے لیکن کانگریس بی جے پی کو اسی کے داؤ سے چت کرنے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے سی ایم بھوپیش بغیل نے پوچھا ہے کہ رحمانترن نے اپنی سرکار کے دوران دھرمانترن کے خلاف کانون کیوں نہیں لاغو کر دیا سی ایم کا کہنا ہے کہ چناو آ گیا ہے اس لیے دھرمانترن کو مددہ بنایا جا رہا ہے وہیں بی جے پی کو سب سے بڑی چنوٹی دی ہے آدھی واسی نیتا اور منتری کواسی لخمانے لخمانے چنوٹی دی ہے کہ اگر بی جے پی اے ثابت کر دے کہ سی ایم بھوپیش بغیل کے شاسن میں ایک بھی دھرمانترن ہوا ہے تو وہ راجنیتی چھوڑ دیں گے چار سال میں دھرمانترن کئی بھی ہوا ہے ایک عدوی نہیں ہوا ہے اگر ایک عدوی نہیں ہوا تو میں استعمال اگرات بھی چھوڑ کوئی سیلنچر نہیں میں بلنور کو سیلنچ کیا تھا تم استعمال ہویا میں دوں گا چلو بستا دراصل کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ نہ کسان نہ آدی واسی نہ مزدور نہ مہلا نہ یوہ اس لیے بی جے پی دھرمانترن کا راگ علاب رہی ہے لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ دھرمانترن کے مدے کا کیا سیاسی نفع نقصان ہو سکتا ہے سیاسی پندت مانتے ہیں کہ اگر بی جے پی اس مدے پر ہوا بنانے میں کابیاب رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سیاسی مائلیج اسے ملے لیکن کانگریس کے ترکش میں بھی تیروں کی کمی نہیں لہٰذا بی جے پی کے لیے راہ آسان نہیں یوگل تیواری کے ساتھ بیو رپورٹ نیوز ایٹین رائی پورٹ تو دھرمانترن کی رن پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں سنیل چودھری ہیں بی جے پی نیتاس اور افسہ ہوئے کانگریس ستا آپ دونوں کا ایک بار پھر سے بہت سواغت ہے سنیل جی شروعات آپ سے ہی کرنا چاہوں گا شروعات کر دیتے ہیں منتری کواسی لکھما کے اس بیان سے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جے پی ایک بھی ایسا معاملہ ثابت کر دے دھرمانترن کا جو سی ایم بھوپیش بغیل کی سرکار کے دوران ہوا ہے تو وہ استیفہ دے دیں گے موقع بھی ہے سر دستور بھی ہے سنیل جی جی نوشکار دیکھیں کواسی لکھما جی جو بیان دیتے ہیں اس پر کون مشواس کرے چھتیز گھر میں اس پر بڑا پرشن چیتے ہیں کواسی لکھما جی ایک اور کہتے ہیں کہ آدھی واسی ہندو نہیں ہے تو کیا اس بات پر مشواس کہہ جائے کہ آدھی واسی ہندو نہیں ہے وہی آدھی واسی جو بھگوان سری نام کے ساتھ پر ان کے ساتھ چلے تھے بھگوان سری نام جب یہاں گھنڈکارنڈ میں رہے تو آدھی واسی لگاتار ان کی سیوہ آ وگت میں لگے رہے اس آدھی واسی کو کواسی لکھما کہتے ہیں کہ ہندو نہیں ہے دوسرا یہ وہی کواسی لگمہ ہے جن کی جیرم کار میں ہونی چاہیے جن کی مشفشتیتہ پر پرشنی چند لگایا تھا ابھی کے ورطمال میں جو ہمارے ویدان سباہ کے دکش ہے اور دواندی چرنڈا سباہ پیجی نے ہاسپکر میں ان سے جا کر پوچھا تھا تو کواسی کواسی لگمہ جی کی مشفشتیتہ کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس سواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسی ماملے مستر کے اندر میں درج ہے اس پر کیا کاربائی ہوئی اور اس سے بھی بڑا کواسی لگمہ جی ہے کہ سن رہے ہیں تو سن لیں آپ کے اس پی نے لکھا کی نہیں لکھا وہاں کے اس پی نے لکھا کی نہیں لکھا کہ بستر میں دھرمانتر بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں بستر میں دھرمانتر بڑی سمسیا ہے سنیل جی بشوستیتہ پر سوال ہے تو وہیں تو ثابت کرنا ہے نا وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا بی جے پی ان کی چنوٹی کو منظور کرے گی پلیس کپتان ہے جن نے پتر لکھ دیا پلیس کپتان کے پتر کو منتری مانیں گے کی نہیں مانیں گے اور جب پلیس کپتان نے پتر لکھا ہے اس کو تو مان نہیں پڑے گا اور آپ سوچئے کہ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں اپنے پلیس نے پوچھئے اپنے پلیس نے پوچھئے اپنے پرساسم سے پوچھئے وہ تو اس پسٹ کر دیے اور اسٹیفہ دیجئے اسٹیفہ ہمکو سبیت کر دی جاؤ شکتا نہیں ہے اسٹی ماملے درج ہے وہاں پر اسٹی ماملے درج ہے اور کاماسی لکھماچی کس مو سے بات کر رہے ہیں وہ جو ہندو نے مانتے ہیں دیوارسیوں کو جو لگاتار چھوڑ بولتے ہیں ان کے بات میں اتنا بڑا سراب کا گھوٹالہ ہو جاتا ہے ان کو بتا ہی نہیں چلتا چلتیس گھر میں کاماسی لکھماچی کو کوئی کم بیتا سے لے نہیں رہا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیل جی تو کل ملا کر آپ کا یہ کہنا ہے سنیل جی کل ملا کر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ماملے درج ہیں لیکن کانگریس مانے کو تیار نہیں ٹھیک ہے لوڑوں گا سنیل جی آپ کے پاس سورب جی کیا کچھ کہیں گے جیسا کہ سنیل جی کہہ رہے ہیں اسی ماملے درج ہیں پولیس کپتان نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے کہہ دیا ہے اور اب کیا ثابت کرنے کی ضرورت ہے سورب جی دیکھیں سمجھ جی مجھے لگتا ہے کہ باجپا کے جو نیتا ہیں کہیں نہ کہیں وہ ایک انرگل بیان باجی میں فسے رہتے ہیں اور ہم نے ابھی کل کے دن دیکھا امیس شاہ جی نے بڑے بڑے آنکڑے دیئے جو کہیں سے صدح ہوتے نہیں ہیں ان کے یہاں نیتا جو ہیں وہ الگ الگ طرح کے آروپ لگاتے رہتے ہیں جو بھی نیرادھار ثابت ہوتے ہیں تو اسی طریقے کی یہ بات ہے کہ اسی ماملے یہ بولتے ہیں کہ درج ہے انہوں نے ایس پی کے پتر کا جکر کیا ایس پی صاحب نے جو پتر لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دھرمانتران کے کچھ مددے وہاں پر ہو سکتے ہیں تو اس پر سرکار نے توریت کاروائی کر کے اس پر بھی روک لگائی اور تورنت ایکشن لیا تو یہ ہماری سمویدن سلطہ کا پریچائک کہ اگر کہیں پر اس طریقے کی کوئی بھی کمپلین آ رہی ہے جہاں جبریہ دھرمانتران کا مددہ مل رہا ہے تو وہاں پر ہماری سرکار توریت کاروائی کرتی ہے اس کے بھی پریت میں بی جے پی کے پروکتہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پندرہ سال یہ لوگ سرکار میں تھے کے اندر میں بھی نو سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ دھرمانتران کے لیے ایک کڑے کانون ان کو لے کے آنا چاہیے تو اس کو یہ لوگ کیوں نے پاس کروا پاتے یہ کسی بھی طریقے کے ویدھے کو جو ان کے پچھ میں ہوتا ہے اس کو راتو رات پاس کروا لیتے ہیں آپ نے دلی کا ادھارن دیکھا ہی ہے یہاں پر جو سپریم کورڈ کے بھی آدیس کے اوپر ایک ویدھے اک لے آئے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کا دہورہ چرطر ہے اور کچھ حاکڑے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سمیج جی کہ 2003 سے 2011 کے بیچ میں جو دھرمانتران کے مددے ہیں رجسٹر جنرل اور جنگرنہ آیوکت کاریالے سے اس سمیہ سب سے زیادہ دھرمانتران ہوئے ہیں یہ ڈاٹا وہاں پر ہے یہ جا کر دیکھ لیں وہ ڈاٹا اور وہ ڈیٹا کے آدھار پر بات کریں گے نہیں یہ انرگل بیان باجی میں فسے ہی رہیں گے اور اسی پرکار اگر یہ کہیں کہ 2006 میں انہوں نے جو دھرمانتران کا جو نیام تھا جو MP کے کال سے لگ رہا تھا اس کو چینج کر کے انہوں نے اس میں یہ لے آیا کہ مجسٹریٹ کے آدیس سے دھرمانتران کیا جا سکتا ہے جبکہ پہلے وہ جو کانون تھا وہ کڑا کانون تھا کہ دھرمانتران پر روک لگنی چاہیے انہوں نے اس کو بڑھاوا دیتے ہوئے مجسٹریٹ کے آدیس سے کیا جا سکتا ہے یہ بات اس میں ڈال دی تو سنسودان انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے تو یہ اپنا چریتر دیکھیں BJP والے اور کانگریس کے اوپر پرشن نہ اٹھائیں کانگریس کے ساسنکال میں کسی بھی طریقے چلیے ٹھیک ہے سورب جی ایک واجب سوال یہاں پر ہوتا ہے سنیل جی میں سورب جی لوٹوں گا سنیل جی واجب سوال ہے کہ جب پندرہ سال آپ کی سرکار رہی تب آپ نے اس مسئلے کو لے کر کانون کیوں نہیں لاغو کیا اور سی ایم بھوپش بغیر بھی یہی آروپ لگا رہے ہیں ڈاکٹر امن سنگھ پر دیکھئے کتنا دھورا چریتر کانگریس کا ہے وہ ایک دب اس پر نظر آتا ہے کرناچک میں دھرمانتران کا کانون لاغو گا تھا جیسے ان کی سرکار آئی وہاں برزے دھرمانتران کے کانون کو رد کر دیئے اور یہاں پر آگئے ہیں بولنے کے لئے دھرمانتران کا کانون کیوں نہیں لاتے چلیہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگ سبھا میں لے کر کے آجائے کیا کانگریس اس کا سمرتھت کرتی ہے کانگریس کے لوگ ابھی بولے کہ ہم ہاں دھرمانتران کا کانون کا سمرتھت کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کانون لے کر کے آجائے لیکن یہ کانگریس کا دھوڑا چریت ملکل سمجھ میں آتا ہے اس پسٹی ڈوب سے سمجھ میں آتا ہے کہ کانگریس دھرمانترن کے وشایت کو لے کر کے راجنیتی کرنا چاہتی ہے ان کا جو راج کی ڈیموگرہ بھی بدل رہی ہے چاہے ہندو سناتنی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر پسند کیا گھتے جا رہا ہے ان کا اوٹ بین پڑھ رہا ہے ان تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ دھرمانترن ہو یہ چاہتے ہیں کہ نو جیاد ہو یہ چاہتے ہیں کہ ناشتہانترن ہو وطانترن ہو اور بھائی بھارتی جنتہ پر آئیٹی کے شاشنکال میں مجیسٹیٹ کے آدھار پر اُن کی ریپورٹ کے آدھار پر تو بھارت کے سمجھ دھرمانترن مجھے پرستہ ہے اس کے تحر کانون پرے گا لیکن آپ یہاں پر کیا ستھی پیدا کرتے رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھرمانترن کریں گے یعنی روکیں گے تو سمجھ دھرمان کو چلا دیں گے ایسا راکر میں پیان آیا تھا ان لوگوں کے خلاف آپ کیا کریں گے ٹھیک ٹھیک کرناٹک کا ذکر آپ نے کیا اسی سے سوال میں سورف جی سے کرتا ہوں سورف جی میں لوٹوں گا سورف جی کرناٹک کا ذکر سنیل جی یہاں پر کر رہے ہیں اب کرناٹک میں جو کچھ ہوا اس سے کہیں نہ کہیں سوال تو اٹھے گا نا کہ اس مسئلے کو لے کر آپ کی اچھا شکتی کتنی ہے سنیل جی دیکھیں سمجھ جی یہاں پر جو بات ہے انہوں نے کرناٹک کا ذکر کیا آپ دیکھ لیجئے کہ ایم پی میں ان کا کیا حال ہے ایم پی میں دیکھ لیجئے یو پی میں دیکھ لیجئے جس طریقے کے ان کے دھرمانترن کے مددے بڑھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے اور یہ کرناٹک کی بات کرتے ہیں یہ تو ابھی کیندر میں پورن بہومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہاں پر کوئی ویدھے اکپاس ہوتا ہے لوگ سبا کے اندر تو کیا وہ پورے دیس پر لاغو نہیں ہوگا وہ پورے دیس پر بلکل لاغو ہوگا اور سنیل جی یہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس اس کا سمرتن کرے گی کی نہیں تو بلکل کرے گی اگر وہاں پر بہومت سے سنسد میں کوئی ویدھے اکپاس ہوتا ہے تو وہ تو سرو ماننے ہوتا ہے پورے دیس میں لاغو ہوتا ہے تو اس کے آدھار پر بلکل کانون بنے اور جباریہ دھرمانترن پر روک لگنی چاہیے کانگریس بھی اس کے پکش میں ہے اور اس کا بلکل پکش لے گی کانگریس ٹھیک ہے سنیل جی کیا کچھ کہیں گے کیندر سرکاہ کے طرف سے اگر لاغو ہوتا ہے ایسا کچھ تو ان کا سمرتن کرنے کے لیے تیار کانگریس ہوتے کر رہے ہیں کانگریس کی سپریموں ہیں ماننی سونیا کاندی چی ہے راہول کاندی چی ہے وہ آج ہی چاہیے کر دیں اس بات کو کہ دھرمانترن پر جو بھی دیکھ آئے گا کانگریس جو ہے اس پر سمرتن کرے گی تو اس کو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ لوگ دیکھئے کئیسی دوری بات زکتہ ان کی ہے ایک اور یہ بھگوان جب سن رام جی کے بندیر کے لیے آندولان چل رہا تھا جب نیانا میں کیس چل رہے تھے ان کے نیتہ مانی سن کرے جاتے تھے کہ بھگوان رام کے چنم بھئی اپجیکٹ کس کمرے میں ہوا ہے ایسا پرشن لگاتے تھے ان کے نیتہ کپل سے پر گاتے تھے کہ بھگوان رام کالبانی کیا ہے وہ سرکار کیوں سے حلق رامہ دیتے ہیں سبریم کورٹ میں ڈا کرتے ہیں یہ ان کے اوپر کوئی بھروسہ ہے یہ ہمیسہ سے تشکی کرنٹ کی راجتی کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورب جی ایک آخری سوال میرا سورب جی ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے آپ نے کہا کہ 15 سال بی جے پی کے سرکار رہی تب کیوں نہیں لاغو ہوا یہ قانون میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سرکار کو بھی 5 سال ہونے کو آیا ہے ویدانسوا چناؤں ہونے ہیں آپ کی طرف سے کیا کوششیں ہوئی ہیں اس قانون کو لاغو کرنے میں دیکھیں سورب جی جس طریقے سے میں نے ایس پی کے پتر کا جکرے یہاں پر کیا تو وہاں پر جس طریقے سے بھی اگر جبریہ دھرمانتران کی کوئی بھی کمپلین آتی ہے تو کسی بھی سرکار کی یہ جمعیداری ہے کہ اس پہ وہ تورید کاروانی کرے اور اس کے نیانتران میں جو پرستیتیں ہیں اس کو نیانتران میں لینے کا پریاست کرے یہاں پر مددہ ہے جبریہ دھرمانتران کا تو کس طریقے سے تو کس طریقے سے عبال سیاست مارتی ہے آپ تیوی ڈیوٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں سمیہ کی بہت کمی ہے سنیل جی بہت دھنواز عرف جی بہت شکریہ آپ کے جڑنے کے لیے چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو اسی کے ساتھ ہی چرچہ میں فیلال اتنا ہی نمسکار